اللہ تعالیٰ جو نیک بندے ہیں ان کے بارے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشاد فرماتا ہے فرمایا اے محبوب میرے ان بندوں سے فرماؤ جو ایمان لائے کہ نماز قائم کریں اور ہمارے دیئے ہوئے میں سے کچھ ہماری رحم پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کریں اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اب یہاں کس سے فرمایا یعنی آیت مبارکہ بھی غور کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام میرے ایمان والے بندوں سے فرمائیں جو کلمہ تو پڑھ چکے مسلمان ہو چکے اسلام قبول کر چکے ان سے فرمائیں کیا نماز قائم کیا کرے نماز پڑھا کرے گویا ایمان والوں کو بطور خاص تعقید فرمائی گئی کہ نماز قائم کریں اور اللہ کی راہ میں پوشیدہ اعلانیہ خرچ کریں اور یہ سب کچھ کر لیں نمازیں پڑھ لیں صدقہ کر لیں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن میں نہ کوئی تجارت ہوگی نہ کوئی دوستی نہ کوئی دوستی کام آئے گی کہ جناب یہ میرا پروسی تھا یہ میرا دوست تھا یہ میرا فلان تھا فلان تھا یہ دنیا کی دوستیاں اگرچہ جتنی مردی گہ رہی ہوں اگرچہ چوبیس گھنٹے ساتھ گزارتے ہوں اور پوری زندگی ساتھ گزار دیں قیامت کے دن یہ دوستیاں کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن نیکوں سے تعلق کام آئے گا دنیا بھی دوستیاں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی اور نہ ہی قیامت کے دن کوئی تجارت ہوگی کہ بندہ کچھ بیچ کر اس کا جو معافضہ ملے اس سے اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کے بدلے کے اندر وہ دے کر فدیعے کے طور پر دے کر جان چھڑا لیں فرمایا ایسا کچھ نہیں ہوگا